مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو کام کرنے کے کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا کچھ کام کرنے کا آپ یہ سمجھے ہیں کہ کچھ vision ہوتا ہے کہ کام کرنا کیسے ہے جو agile ہے اس کا سب سے important جو manifesto ہے وہ یہ ہے کہ a customer is priority یعنی جو customer ہے وہ جو کہے گا وہ feedback we have to incorporate that's why i've said previously کہ customer کا feedback جتنی جلدی ہو ہو سکے ممکن وہ incorporate کریں reason کہ جو agile کا دوسرا manifesto ہے وہ یہ ہے کہ agile کے اندر ہم نے customer تو priority ہے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو customer کی feedback کی وجہ سے change آ رہا ہے وہ constant ہے یعنی کہ change is the only constant مطلب اگر if i will if i will try to narrate it easily کہ آپ نے ایک customer کو آپ نے دو ہفتے بعد ایک کام present کیا اور اس کام میں for example آپ نے اس کو کوئی ایک login screen بنا کے آپ نے commit کی ہوئی تھی اس میں ایک username ہے اس میں password ہے اور اس کے اندر ایک forget password کی ایک screen ہے اور button بے click کریں تو ایک email generate ہو جاتی ہے جس کے ویسے آپ login کر سکتے ہیں آپ نے customer کو یہ چیز آپ نے present کی تو customer نے آپ کو یہ بولا کہ میں نے تو login کہا تھا لیکن وایا social media کہا تھا مطلب کہ جی facebook کے ذریعے میں login کر سکوں lindin کے ذریعے میں login کر سکوں instagram کے ذریعے login کر سکوں and so on تو requirement تو login کی ہی ہے لیکن اب change آ گیا یعنی آپ نے login کا quote لکھا ہوا تھا جو facebook کے ساتھ نہیں تھا جو lindin کے ساتھ نہیں تھا جو instagram کے ساتھ نہیں تھا وہ صرف آپ کی اپنی website کے ساتھ تھا لیکن جو آپ customer کے requirement آئی ہے اس میں جو آپ نے coding کر دی ہوئی ہے وہ تو چاہیے ہی لیکن وہ اس کے لئے وہ اور additional کام بھی چاہیے عمومہ نہیں ہوتا ہے کہ there is always a war between war اور سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں war between marketing guys یعنی جو لوگ یا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں یا وہ لوگ جن کی طرف سے آپ کو requirement آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو actually software بنا رہے ہوتے ہیں there is always you know there is always a fight between these two fight کی reason بڑی کامنس ہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بھی example دی ہے کہ آپ نے commit کیا تھا login لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ login via social media بھی کرنا ہے اور یہاں پہ argument آپ کو جو business team ہے یا sales کے لوگ ہیں وہ ہم عمومن یہ دیتے ہیں یہ تو understood تھا یا ہم سے پوچھ لیتے ہیں مطلب agile جو ہے یا جو agile کا manifesto ہے اس کا manifesto کا کی یہ ہے کہ ایک تو customer کی بات سننی ہے دوسرا بہت heavyweight کوئی documentation نہیں کرنی لیکن اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے i repeat اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی documentation نہیں کرنی مطلب یہ کہ agile کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ analysis مت کریں requirement کا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت detail نہ لکھیں requirements لیکن لکھیں اس کو misconceptually لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی understood سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا that's one aspect دوسرا aspect یہ پڑا important ہے کہ جب agile یہ کہتا ہے آپ کو کہ جی change is the only constant اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہر ایک منٹ کے بعد یا ہر دس منٹ کے بعد یا ہر ایک گھنٹے کے بعد requirement change کر دیں اسنا کبھی بھی کوئی software develop نہیں ہوتا لیکن actually if i will tell you the truth ہوتا ایسے ہی ہے تو آپ کو یہ بہت بڑا challenge ہے agile میں کہ آپ نے customer کا feedback ساتھ ساتھ incorporate کرنا ہے ایک customer اور sales کے لوگ اور پھر آپ نے technically جو code base ہے یعنی جو coding ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے quality کا رکھنا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ code بہت گندہ ہوا ہوئے ہے تو اگر آپ اس کو dig down کریں وہ actually شروع ہوا ہوتا ہے کہ requirement stable ہی نہیں ہے اور ایچھا ہی ہوتا ہے کہ ایک idea کسی کے دماغ میں آیا اس نے وہ idea بنانا شروع کر دیا تو جب actually idea بن کے آیا وہ بالکل different تھا یا خاصا different تھا جو originally code ہوا تھا یا originally بنا تھا تو اگر for example آپ registration کروانا چاہ رہے ہیں linkedin کے through facebook کے through instagram کے through یا کسی اور کے through تو اس کا impact code base کے اوپر ہوگا اور آج کل جسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ competition بہت زیادہ ہے آپ بہت زیادہ wait بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ developers کو بہت زیادہ time بھی دینے کو تیار نہیں ہے this is where management comes in this is where sense prevail this is where your technical management comes in کہ جو sales کے لوگوں کو اور technical team کے درمیان ایک bridge کا کام کرے اب آپ یہ سوچیں کہ اگر manager بیچ میں نہ ہو اور sales کے لوگ directly جا کے developer سے بات کریں and I've seen those you know those scenes میں نے خود دیکھے میں ہیں جہاں پہ actually لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان issues کے اوپر اور resultantly یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے client سے date commit کی ہوتی ہے یا اپنے product کے feature آپ launch کرنے کی date commit کی ہوتی ہے انہیں میٹ ہوتی you lose the business actually at the end of the day یہ ساری کے ساری جو issues ہیں یہ business کو impact کرتے ہیں revenue کو impact کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی company afford نہیں کر سکتی لیکن unfortunately ایسا ہی ہے بہت ساری companies میں if I will talk about if I will talk about Pakistan